بہت ہی عدرنیہ دیش کے سبی کسان بھائیوں اور بہنوں دیش میں جو کرشی قنون ہے ان کے خلاف ایک اتحاسک کسان اندولن جو اب جن اندولن بن چکا ہے وہ چل رہا ہے موڈی سرکار لگاتار اس اندولن کو کچھنے کے لیے بدنام کرنے کے لیے ساجشیں کر رہی ہیں اور شبیس جنوری کو جو لال قلعہ والی گھٹنا ہوئی جس کے ساتھ سنجکت کسان مورچہ کا کوئی سمبند نہیں ہے اور وہ اب سب لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ شبیس جنوری کی کسان پریڈ کے ساتھ پوری دنیا میں جو کسان اندولن کی چرچہ ہونی تھی اس سے گھبرا چکی تھی موڈی سرکار اور اس نے اپنے بہت خاصم خاص گرداسپور پنجاب سے جو ان کے ایمپی ہیں سنی دیول جو فلمی ایکٹر ہیں اور ان کے خاصم خاص دیپ سدھو نے وہ صبحی لال قلعہ پہنچ گئے پولیس کی مدد سے اور انہوں نے جو وہاں پر جھنڈا فہرایا آرام سے گئے آرام سے آئے جہاں ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا وہاں وہ گیا اور لوگوں کو بھی وہاں جانے دیا گیا جان بوجھ کر لال قلعہ میں جانے دیا گیا تاں کہ کسان اندولن کی بجائے اس کی چرچہ کی جا سکے اور لوگوں کو کہا جا سکے کہ یہ صرف کسان اندولن نہیں یہ تو کچھ اور لوگ ہیں اس ساجش کے تحت بجے پی نے یہ سب کچھ کروایا ہم اس گھٹنا کی نندہ بھی کرتے ہیں اس گھٹنا کے ساتھ سنجوت کسان مورچہ کا کوئی سبند بھی نہیں ہے جو کسان مجدور سنگرشک میٹی اور جو اس رات ایک رات پہلے ہماری سٹیج پر جن لوگوں نے ہردنگ مچایا جس میں دیپ سدو لکھاس دھانا سوک پریت ادھو کے اس طرح کے کچھ لوگ شامل تھے ان سبھی لوگوں نے لال قلعہ کا اہوان کیا تھا اب تو ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے کہ سورن پندیر جو کسان مجدور سنگرشک میٹی کے نیتا ہیں اور سرکار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو پہلے جب ہم دلی آئے شبیس نومبر کو وہ کئی دنوں بعد آئے اور ان کو ہمارے آگے بٹھا دیا گیا بیری گیٹنگ کے پر لے دوسری طرف اور ہماری کسان پریٹ دس بجے نکلنی تھی ان کو آٹھ بجے وہاں سے وہ چل پڑے اور جو کچھ بھی ہوا اس میں سرکار کی ایجنسیوں کا ان کا اور بی جے پی کے پرچارک دیپ سدو کا ہاتھ ہے جو سبھی لوگوں کو سمجھا چکا ہے لیکن سرکار نے اب اس گھٹنا کے نام پر کسان اندولڑ کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے اور ایک دہشت کا محول بنایا جا رہا ہے کہ اتنی پولیس آگئی اتنی ملٹری لگا دی ہے لوگوں کو دہشت یدہ کیا جا رہا ہے اور یہ بولا جا رہا ہے بھی اب پرچے ہو گئے ہیں کسان نتاؤں پر لوک آٹ نوٹس جاری کر دیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہر اندولڑ میں پرچے ہو جاتے ہیں لوک آٹ نوٹس جاری کرنے کی اتنی سنسنی بنا رہا ہے گودی میڈیا جیسے ہم کہیں بھاگ رہے ہوں ہم تو یہی اندولڑ میں ہیں اور اندولڑ میں رہیں گے جب تک یہ کرشی قنون رد نہیں ہو جاتے تو لوگوں کو بنتی ہے کہ اس طرح کی افواہوں کی پرواہ نہ کرے ہمارا اندولن کرشی قنونوں کے خلاف شروع ہوا اور کرشی قنونوں کے خلاف ہی رہے گا اس کو کچھ لوگوں نے دھارمک رنگت دینے کی کوشش کی ہے وہ فرقو قسم کے لوگ وہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں ان کا سنجکت قسان مورچے کے ساتھ ہمارے اندولن کے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہے اگر اس بات پر کچھ لوگ کسی دوبدہ میں آ رہے ہیں کنفیوز ہو رہے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے جو کرشی قنون ہے وہ ختم نہیں ہو گئے سرکار تو چاہتی ہے کہ ہماری لڑائی کو اور رنگت دی جائے اس لئے سرکار کی اس چال کو پہچانیے اور سنجکت قسان مورچہ کی اگوائی میں اسی طرح بڑی گنتی میں آئیے اور جو دہشت فلائی جا رہی ہیں کہ درنا اٹھوا دیا جائے گا یہ ہو جائے گا ایسا کشنی ہونے والا اگر ہم اسی طرح بڑی گنتی بڑی سنکھیا یہاں بنائی رکھیں تو سبھی لوگوں کو بنتی ہے سبھی دیشواسیوں کو بنتی ہے کہ دلی مورچے پر بڑی گنتی میں آئیے اور دوسرا جو جب پنجاب سے اندولن شروع ہوا اس کے بعد ہریانہ کا بہت بڑا اس میں ساتھ رہا ہریانہ نے یہ بھی کہا کہ پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں تو آج بھی ہم ہریانہ کو اپنے بھائی کو ہریانہ کے بھائی بہنوں کو بنتی کریں گے کہ وہ بھی بڑی گنتی میں چھٹے اس اندولن میں ان کا بہت بڑا رول ہے اس اندولن میں ہریانہ کے جواؤں کا بہت بڑا رول ہے ہم سبھی نے مل جل کر اس اندولن کو آگے پہچانا ہے اس لیے موڈی سرکار اس کسان اندولن کو کوئی اور رنگت دینا چاہتی ہے اگر ہم سبھی دیش کے کسان اکٹھا ہو تو سرکار کی اس نیتی کو اور نیت کو پشار سکتے ہیں اگلی بات جس دن جہاں ہوا شبیس کو تو تب بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ کے سندولن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ بھی کریں گے وہ سوشل میڈیا پر جسٹیفکیشن دے گے جو انہوں نے کرتوت کی ہے لیکن آپ لوگوں کو ان کو پہچاننا پڑے گا دیکھنا پڑے گا صرف اور صرف کسانی کے جھنڈے لے کر آؤ کسانی کے جھنڈے تلے سنجکت کسان مورچہ کی اگوائی تلے اور سنجکت کسان مورچہ کی لیڈرشپ کی اگوائی میں آپ کو جس اندولن کو لڑنا پڑے گا یہ اندولن میں سبھی کسان چاہے وہ سکھ ہے ہندو ہے مسلمان ہے عیسائی ہے سبھی لوگ سبھی لوگ ایک ساتھ ایک سر ہو کر اس کے خلاف لڑے ہم اور اپنے جھنڈے کے ساتھ آئیں بڑی گنتی میں آئیں یہاں پر رکھئے اور جے جو افوائیں فلائی جاری ہیں ان سے سوچیت رہیے اب جرورت ہے سبھی لوگوں کو جہاں آنے کی کیونکہ سات سال میں جو موڈی سرکار نے ایک دہشت فیلائی تھی اس کے خلاف ایک بڑا جان اندولن ہے اگر اس اندولن کو سرکار اپنی ساشوں کے تحت وفل کرنے میں سفل ہو گئی تو اس کے بعد اس کی جو جن برودی نیتیاں اور تیج ہوگی وہ دھرم اور جانتی کے نام پر لوگوں کو اسی طرح لڑاتے رہیں گے اس لئے آئیے سبھی لوگ اکٹھے ہو کر بڑی گنتی میں جہاں پہنچئے اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں اس دن میں جب ہم نے بولا کہ کن لوگوں نے اس اندولن کو خراب کرنے کی کوشش کی اس میں جیسے ہم نے بولا کہ ایس ایف ایس جو پنجاب یونیورسٹی کی ایک جتھے بندی ہے اور اسی طرح ہم نے اور جتھے بندی ڈی ایس او کا نام لیا تھا لیکن ڈی ایس او پنجاب میں دو اورگنیشن کام کرتی ہیں ہم اس ڈی ایس او کی بات کر رہے ہیں جو پنجابی یونیورسٹی اور پٹے علا میں کام کرتی ہیں جس کے نیتا نے نیتاؤں نے لگاتار اس اندولن کو بڑکانے کی کوشش کی لگاتار وہ بولتے رہے کہ ہم لال کلے کے گیٹ پر پہنچ گئے ہم وہاں پہنچ گئے ہم یہاں پہنچ گئے لگاتار بڑکانے کی کوشش کی گئی لیکن ڈی ایس او نام کا ایک اور سنگٹھن جو موگا میں کام کرتا ہے وہ ہمارے اندولن میں ہے ہمارے ساتھ ہے تو یہ بات ہم کلیر کرنا چاہتے تھے کہ اس طرح کی کوئی پریشانی میں آپ دبدہ میں نہ رہیے جو ڈی ایس او موگا میں کام کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے سنگٹھن میں ہے اور سنجکت کسان مورچہ کی ہر کال کو وہ سمرتن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ڈٹے ہوئے اندولن میں ہم ڈی ایس او پٹیالہ میں جو کام کرتی ہے پنجابی انیسٹری میں ہم اس کی بات کر رہے تھے انہوں نے اس اندولن کو بڑھگانے کی کوشش کی تو بنتی ایس ابھی لوگوں سے آئیے ہم اکتر ایس ابھی لوگ اکٹھے ہو کر موڈی سرکار کے ان کرشی قنونوں کے خلاف اور موڈی سرکار کی ساشوں کے خلاف اکٹھے ہو کر لڑے اور سبھی دیشواسیوں کو بینتی ہے سبھی لوگوں کی جو دیش اور دنیا میں میٹھے اس اندولن کی ہمیت کرتے رہے ہیں کہ آپ اپنے حوصلے بلند رکھئے بلند حوصلے کے ساتھ اندولن میں آئیے اور اس اندولن کی ہمیت کیجئے تاں کہ ہم ان کرشی قنونوں کو نرست کرا سکے بہت بہت دھنیا بات موسیقی